ہلو دوستو کیسے ہیں سب میرا نام ہے ہیمانشی اور میں سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل کامک ورلڈ پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کامکس میں انتھنی سیریز کی اگلی کامکس زندہ ہوں میں مر چکا ہوں مرے ہوئے انسان کا سماس سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا انسانوں کے بنائے قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اسے سزا نہیں دے سکتے کیونکہ سزا دینے کے لیے پہلے انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ میں زندہ ہوں کفن جیسی ویش بوشہ دھارن کیے وہ مردہ موٹر سائیکل پر دندن آتا ہوا نکلا ٹریفک نیم کی اس تکتی پر اس نے لیش ماتر بھی دھیان نہیں دیا قانون ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے مگر قانون کے رکھوالوں کو یہ برداشت نہیں ہوسپیٹل کے سامنے سے گزرتی اس کی بائیک کے ہار نے جیسے چپ نا ہونے کی ٹھان لی تھی لگتا تھا ہاتھ سڑا کے یادہ یاد کے سبھی نیاموں کو اس نے تاک پر رکھ دیا تھا مردے کی موٹر سائیکل کی گتی نبی کلومیٹر پر تھی گھنٹہ دکھا رہی تھی پین پین کیونکہ مردے کی انگلی اس پر سے ہٹنے کو تیار نہ تھی ریڈ لائٹ کی بتی سے زیادہ سرکتی اس وقت اس کی آنکھ ہیں سٹاپ لیکن رکھنے کے سطان پر اس نے ٹنکی میں موبائل آئل کی ماترہ بڑھا دی پتہ نہیں کس سے کہہ رہا ہے کیونکہ مردے تو سنا نہیں کرتے پیٹرول میں آئل کی ماترہ بڑھتے ہی انہنتریت پردوشن پھیلا پردوشن کی ماتروں کو انہنتریت کر کے ایک اور قانون بھنگ کیا اس نے جرم اور قانون کی وہ دور تب سمات تھی اور ایک کے بعد ایک ٹیفک کے نیموں کو توڑتے چلے آ رہا ہوں تم لائسنس دکھاؤ لائسنس مردوں کے لیے صرف ایک کی لائسنس ہوتا ہے یہ ڈیٹ سرٹیفیکٹ ہاں اور یہ میرا ڈیٹ سرٹیفیکٹ ہے جو جنہ ویوہ مردیو پنجی کرن کارنیلہ سے ماننے تاپرابت ہے پر تم نے ٹریفنگ نیموں کو توڑا ہے میں تمہارے چالان کاٹوں گا بے شک کاٹو لیکن پہلے ثابت کرو کہ میں زندہ ہوں کیونکہ مردوں کے چالان کوٹ میں بھی ماننے نہیں ہوں گے ہاں 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 آپ نے اسے جانے کیوں دیا صاحب جانتے ہو اس ڈیٹ سرٹیفیکٹ پر کس کے حسطہ شردے نہیں صاحب اس شہر کی زمین سے جڑے انڈرول کے ککھیات مافیا سرگنک جگنو کے یعنی کہ اگر ہم نے اس کا چالان کاٹا تو ہمیں اس کے ڈیٹ سرٹیفیکٹ کو بھی جھوٹا ثابت کرنا ہوگا اور اگر ہم نے ایسی کوئی کوشش کی تو جگنو کے آدمی ہماری موت کا چالان کاٹ کر ہمارے ڈیٹ سرٹیفیکٹ ہمارے گھروں میں بھیجوا دیں گے لیکن ادھر اس مردے نے جیسے کانون توڑنے کی شپت کھالی تھی ارے وہ پاگل ہو گیا ہے کوئی روکو اسے ہوتل فائیو کے ٹاپ پر کھڑا تھا مردہ اپنے شریف پیٹرول اڑیل تھا آدمتیا کرنا کانونن جرم ہے لیکن میں یہ جرم کروں گا نہ تو مجھے کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سزا دے سکتا ہے مردہ تھوڑا گلت کہہ گیا تھا کیونکہ اس کی حرکت کو دو ایسی کالی آنکھیں دیکھ چکی تھی جس کی آنکھوں پر زنصاف کی دیوی کی طرف پٹی نہیں بندی تھی اس کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی کی کیا ٹھیک ہے کیا گلت ایسے کسی بھی افسر پر اس سجک بیادی کے کان چوکننے ہو جاتے تھے جس میں وہ فورتی بھر جاتی تھی پنکھوں میں بلا کسی تیجی آ جاتی تھی جیسے سوچان کرتے ہی بجلی بلب تک پہنچ کر روشنی کھلا دیتی ہے ٹھیک ویسے ہی اپنی کرکشاٹوں سے گنجا کر وہ روشن کر دیتا تھا وہ قبر میں سوئے اس بلب کو تب فٹتی تھی وہ قبر اور باہر آ جاتا تھا وہ مردہ جس کا نام تھا انتھانی انتھانی گنزالویز تُو نہ جو کچھ بتایا وہ سچ مچ حیرت انگیز ہے پرنس چل لے چل مجھے وہاں جہاں موت کے اس مردے کا جیون تبوش لینے والی ہے روکو اسے روکو وہ خود کو آگ لگا رہا ہے ادھر سے فائرمن سکائی لیفٹ ور اس کی اور بڑے اور ادھر مردے نے تیلی کو سلگایا اب دیکھنا تھا کہ کون مردے تک پہلے پہنچے گا فائرمن یا آگ آگ ہی پہلے پہنچی مردے کو آگ دھرا نہیں سکتی سڑک پر اکھٹا ہو گئی بھیڑ اس رومانچک تماشے کو دیکھ کر شاید اب تک دیکھی گئی سب ہی رومانچک ہارر فلمیں یا سیریل بھول گئی تھی او گاڈ اس نے آگ لگا لی اوپر ہوا کا زور زیادہ ہے اب وہ نہیں بچے گا فائرمنوں کو اس کی راک بھی نہیں ملی گی سچ مچ فائرمنوں کو اس کی راک بھی نہیں ملی کمال ہے اتنی جلدی جل گیا راک بھی اوڑ گئی لیکن راک نہیں اوڑی تھی اڑ گیا تھا سموچہ مردائی جسے اڑا لے گیا تھا وہ مردہ جو واسطہ میں ہی مردہ تھا کون ہو تم زندہ مردہ انتھنی انتھنی گنزالویز سب سے پہلے تمہارے شریف پر لگی آگ بھجانا ضروری ہے میں چاہتا تو ہوتل کے سویمنگ پول میں تمہیں ڈبو کر تمہاری آگ بھجا سکتا تھا لیکن کیونکہ وارٹر فو بیا سے گرسٹ ہوں میں پانی سے گھبراتا ہوں تمہاری آگ بھجانے کے لئے کاربن ڈائیک سیٹ سیو ٹو بھی بہتر وکل پہ ہے لوگوں کی کوتول بھری نگاؤں اور ان کے سوال جوابوں سے بچنے کے لئے انتھنی وہاں نہیں رکا میرا یہاں تک آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے ہرے کون تھا یہ شاید کوئی چمتکار انتھنی اسے لے کر ایک انہم مہارت کی چھت پر پہنچا جانتے ہو یہ کون سی سرکاری عمارت ہے مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں میں پھر بھی بتا دیتا ہوں یہ پولیس ٹیشن کی عمارت ہے عمارت ہے تم نے آتمنتی کی کوشش کی ہے اس گناہ کی سزا تو میں ملنی چاہیے میں تمہیں گرفتار کرواؤں گا سزا مجھے اس دنیا کا کوئی بھی قانون کسی وچن کی سزا نہیں دے سکتا اسے دوکھوں کو تو سب سمجھ میں آ جائے گا debt certificate یہ میرا ہے زندہ آدمی کا debt certificate نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا سزا سے بچنے کے لئے تو میری آنکھوں میں دھول جھوگنے کی کوشش کر رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے مجھے گرفتار کروا دوں یہی تو میں بھی چاہتا ہوں ہاں وہ تو میں کروا ہوں گا پرنس پرنس جیسے اس کا اشارہ سمجھ گیا پھر ٹھیک پانچ منٹ بات تم یہاں اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ اسے دیکھو debt certificate یہ کہتا ہے کہ یہ debt certificate اسی کا ہے اس نے تھوڑی دیر پہلے آتمتھے کا پریاس کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پریاس کے لئے تم اسے گرفتار کرو لیکن یہ debt certificate اصلی ہے انتھنی اس کے خلاف چارشیٹ تیار کرنے سے پہلے مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں زندہ ہوں تو مجھے گرفتار نہیں کروا سکتا انتھنی کیونکہ یہ بات کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں انسپیکٹر برس پڑھا انتھنی تمہیں سے گرفتار کیوں نہیں کر رہے اگر یہ کسی کا خون کر دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کی ذمہ دار ہوگی ہماری لچر ہو چکی بیوست تھا ہمارے وہ نیتا جن کی شے پا کر بڑے بڑے گھنڈے پالتے ہیں ہاں انتھنی اس کے debt certificate پر جس گھنڈے جگنوں کے ہستاکشہ نے اسے دیکھ کر اس آدمی کو کوئی بھی بیکتی زندہ ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی ایسی کوشش نہیں کرے گا اور جو کرے گا وہ اس دنیا جہان سے جائے گا اور یہ ایسا صرف ایک قصہ نہیں ہے بلکہ کئی قصے ہیں کئی لوگ اپنے debt certificate لیے خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں بگر ان کی سننے والا کوئی نہیں شاید اس لیے اس آدمی نے خود کو زندہ ثابت کروانے کے لیے یہ نیا طریقہ نکالا ہے ان لوگوں نے اپنا سنگ بھی بنایا ہے جسے انہوں نے نام دیا ہے مرت سنگ سرکاری فائلوں میں مردہ ہو چکے یہ زندہ اب اپنے نام کے آگے سورگیے بھی لگانے لگے ہیں ہے نا بچیتر بات ہے انتھنی کہ ایک بچہ جس کا باپ زندہ ہے اسکول میں اپنے باپ کے نام کے آگے لکھواتا ہے سورگیے پر کیوں ایسا کیوں ہے جاننا چاہتے ہو کہ ایسا کیوں ہے تو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے جلد ہی دیکھو دیکھو ان دو معصوم بچوں کو جو اپنے باپ کے رہتے چوراؤ پر آتے جاتے لوگوں سے بھیق مانگ رہے ہیں اور دیکھو اس عورت کو جو پتھی کے زندہ رہتے دن رات دوسروں کے جھوٹے بردن مانچ رہیے جانتے ہو کس لیے تاکہ وکیل کی اس ویس کا انتجام ہو سکے اور وہ میری بھوڑی ماں ہے جو میری زندہ موت کے صدمے سے اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے ابھی بہت کچھ دکھانا باقی ہے انتھنی آؤ میرے ساتھ دیکھو اس آدمی کو جانتے ہو وہ کون ہے کاؤ وہ میرا اپنا سگا بڑا بھائی ہے اور یہ جو بنگلہ گاڑی تم دیکھ رہو یہ بھی میرے ہیں ہاں انتھنی دو مہینے کے لیے پریبار سہید گھر سے باہر کیا گیا کہ جب لوٹا تو میرے گھر میں میری تصویر پر پھول مالا چڑ چکی تھی مجھے ڈس سٹیفیکٹ تھما کر میرے بھائی میک نے میری پوری جائداد پر قبضہ کر لیا تھا میرے بیوی بچے چاہتے تو اپنے حق کے لیے لڑ سکتے تھے لیکن اس کے لیے انہیں میرا ڈس سٹیفیکٹ سٹیفیکٹ کوٹ میں پیش کرنا پڑتا جو انہیں گوارہ نہ ہوا وہ دیکھو انتھنی اپنے پریوار کو سکھی کرنے کے لیے اس آدمی نے ایک دوسرے پریوار کو تر بدر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ دیا مرد سنگ میں میرے جیسے ہر آدمی کی یہی کہانی ہے ہر آدمی چیک چیک کر یہی کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں بگر ہماری سننے والا کوئی نہیں آؤ آؤ میرے ساتھ انتھنی یہ دیکھو جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے یہ میری قبر ہے ایک زندہ آدمی کی قبر جو لالچ و سورت کے مٹیریل سے بنوائی گئی ہے میں جب خود کو زندہ کر پانے کی کوشش کر کے تھک گیا تو میں نے خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے یہ دوسرا اپراد سے بھرا راستہ چنا کفن لپیٹ کر میں مردہ بن گیا کیونکہ میرے اپرادوں سے تنگ آ کر کبھی نہ کبھی تو پولیس مجھے گرفتار کرے گی اور تب اسے مجھے کوٹ میں پیش کرنے کے لیے پہلے زندہ ثابت کرنے ہی ہوگا میں تمہاری کہانی سمجھ گیا ہوں جان کوئی تمہیں بھلا ہی زندہ ثابت نہ کر پایا پر میں تمہیں زندہ ثابت کروں گا لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تک اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو جاؤں تم کوئی بھی اپراد ایک حرکت نہیں کروگے اگر میرا ادیش سے سفل ہو جاتا تو مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر انتظار کرو جلدی تو میں پتہ چل جائے گا کہ تم زندہ ثابت ہو چکے ہو اس سے پہلے میری ضرور پڑے تو مجھے پکار لینا میں یا تو میں یا تو خود تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا یا مدد بھیج دوں گا چلا پرنس جلدی ہی اوہ تو یہ ہے جگنو اس اپراد کی وہ کڑی جو اگر ٹوٹ جائے تو میرا آدھا کام ویسے ہی ہو جائے گا کیونکہ اسی کی دہشت سے راشن کارڈ دفتن میں مردہ ثابت لوگوں کے راشن کارڈ نہیں بنائے جاتے مٹیو پنجی کرن کارالے سے زندہ مردہ کے نام نہیں کٹے جاتے وکیل و دورہ زندہ مردوں کی عرضیہ نہیں لگائی جاتی انہیں ووٹ کے عدیقار نہیں دیے جاتے ان کے پریچے پتر نہیں دیے جاتے اسکولہ میں بچوں کے باپ کے نام کے آگے لگا سرگی شبد نہیں اٹھایا جاتا اسی سمیں کہیں پر تو تمہارے کروڑ پتی باپ کو مردہ ثابت کرنا ہے تمہارا کام ہو جائے گا میرا کمیشن تمہارے باپ کی کل جہداد کا پچاس پتیشت ہوگا منظور منظور تب ہی کام تھائے کام گندے پکشی مجھے پسند نہیں ارے گولی نہ تو کوئی کو لگی نہ دیوار پر گولی کہاں گئی گولی یہاں ہے جگنو میرے پاس ارے گولی کو پکڑ لیا تھائے کون ہے تو اور تجھے بھی جیتے جی لوگوں کو مردہ بنا کر موت کی جو بھی چال جب تو چلے گا وہ اب کامیاب نہیں ہوگی انتھنی انتھنی گنزالویز تُو کہاں چلا تیرے جیسے لالچی و سوارتی لوگ ہی جون جیسے زندہ مردوں کا کاران ہیں جنہیں میں نے زندہ ثابت کرنے کا پران کیا ہے پر سب سے پہلے تمہارا ختم ہونا ضروری ہے تھائے جگنو کے گلے سے بھیانک اٹھاس نکلا مانا کہ تُو نے ایک گولی کو پکڑ لیا پر اتنی ساری گولیوں کو تُو نہیں پکڑ پائے گا اور یہ دیکھ میں انہیں نہ بھی پکڑتا پر میں نے سوچا کہ تیرا بھرم مٹا دوں اس کے بعد پہلے میں مٹاؤں گا تیرے آدمیوں کو تھا تھا پھاک تھائے تھائے پلٹنا مت ہلنا مت وارننگ مت دو گولیاں چلاو کیونکہ میں ہل گیا یا پلٹ گیا تو پھر زبان چلانے کے بھی لائک نہ رہوگے تھائے 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 لے دیکھ لے جگنو تیرے سارے آدمی بھری بندو کے لے کر آئے تھے اور اپنے ہی جسم کو جان سے خالی کر کے چلے گئے ارے اسے کیا ہوا یہ تو مر گیا کمال ہے جس کے نام کی ہر جگہ اتنی دہشت ہے وہ ایک چھوٹی سی لڑا دیکھ کر ہی مر گیا لیکن ہمارا کام تو ہو گیا ایم زون کو زندہ ثابت کرنا بہت آسان ہو گیا کمال کل جگنو کی موت کی خبر کے ساتھ اس کے نام کی دہشت ختم ہو جائے گی اب کل ایم زون کی نکلی قبر سے وہاں موجود لاش کے افشیشوں کے لیے سے لیے دی ای نے کا جب ایم زون کی ماں کی دی ای نے سے میچ کرواؤں گا تو نسندہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ دونو ڈی ای نے بھن ہیں اور ڈی ای نے بھنو ثابت ہوتے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ قبر میں دفنائی گئی لاش ایم زون کی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ایم زون کی ہوتی تو اس کے ہی ڈی ای نے اس کی ماں سے میل کھا جاتے لیکن اگلی شام سے پہلے دن کے بارہ گھنٹے ہوتے ہیں جن کے بیچ کچھ بھی ہو سکتا ہے تم ہاں مجھے تمہاری ضرورت ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کل جب تمہارے بھائی زون کی قبر کھوٹ کر اس کے ڈی ای نے کا تمہاری ماں کی ڈی ای نے سے میلان کیا جائے تو وہ آپس میں میل کھا جائیں اور اس وقت مردہ گھوشت ایم زون کی پکار سے پورا نگر روپ نگر تھر رہا اٹھا انتھمی وہ شکتی شالی چیک کا سب سے پہلا اثر ہوا پرنس پر اس کی سمست اندرییاں جیسے ایک ساتھ جاگرت ہو گئی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ اس سے میں مردہ کب رپورڈ در باہر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا مدد ایم زون تک کیسے اور کس روپ میں پہنچے گی کیوں ضرورت تھی جان کو انتھنی کی کیوں پکار رہا تھا وہ اسے انتھنی کہیں سے مدد آتی نہ دیکھی اسے تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا انتھنی کہ مجھے جب بھی اب مجھے وشواس ہو گیا ہے کہ نہ تم خود آوگے نہ تمہاری مدد جو کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا کیونکہ میں اس اندرد کو ہرگز نہیں ہونے دوں گا بھاک چون گھبرانہ نہیں میں آگیا ہوں میک تمہارا بھائی ہاں میک تم نے بھلے ہی میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا لیکن میں اس کمینوں کو تمہارے ساتھ وہ نہیں کرنے دوں گا جو یہ کرنا چاہتا ہے جگنو نام کا وہ مردہ چیک ایسے اٹھا تھا اچھا ہوا جو تو بھی یہاں آ گیا اب جگنو تم دونوں کو ختم کر ڈالے گا تو تو پہلے ہی مردہ کوشت ہے تیرے بھائی کو تیجاب مگلا کر اس کی ہڈیا میں تیری نکلی قبروں میں رکھوا دوں گا تاکہ جب ان ہڈیوں کی ڈی ای نے کا ملان تمہاری ماں کے ڈی ای نے سے کیا جائے تو وہ میل کھا جائے اور اس فقار تمہاری ساری جائے دائی جانے پر جگنو کی ریوولور کی پابندی تھی مگر کسی کے آنے کی منائی نہیں تھی یہ گیدر کہاں سے آ گیا یہ کوئا لائے نے کوئا انتھنی کا پرنس تو یہ مدد انتھنی نے بھیجی ہے جان میک کی طرف جھپٹا میں تو میں کھولتا ہوں بھائی مجھے مر جانے دے جان میں اسی لائک ہوں وقت نے تمہاری یہاں کے کھول دی میرے بھائی میرا بھائی مجھے لٹا دی میرا بھائی مجھے لٹا دیا مجھے اور کیا چاہیے میں نے تمہارے سبھی گناہ ماف کر دیئے میک دونوں پلٹے تو جگنو مر گیا اور تب ہی انتھنی ہاں یہ پچھلی بار بھی مر گیا تھا لیکن میں نے اس کا انتیم سنسکار نہ کرنے کی بھول کر دی تھی جو کی اب دوسری بار میں نہیں کروں گا اس تیجاب کے کنڈ میں اس کا انتیم سنسکار آرام سے ہو جائے گا اتنا سنتے ہی مردہ جھاگ گیا ارے یہ تو زندہ ہے تاک پر اب زندہ رہے گا نہیں چھپاک جگنو کی آخری چیک گونستی چلی گئی اور تب شاید میں تمہیں زندہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں صرف مجھے ہی نہیں بلکہ مرس سنگ کے کئی زندہ مردوں کو جو جگنو کی دہشت سے زندہ نہیں ہو سکتے تھے میں بھی اپنے گناہ پولیس کے سمکش قبول کرلوں گا تب انتھنی کبرستان کے اپنے ساتھیوں سہیت لوٹ پڑا اس کے آنے کی کیسی سگرد پھیلی ہے سمابت تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں سمابت کرتے ہیں اور ملتے ہیں انتھنی سیریز کے اگلی کامکس پانچ لاکھ میں تب تک کے لیے دھنیوال